مہتپون راشی فل آپ کے لئے جنور یہی دو ہزار تئیس کا لے کر کے آیا ہوں ویسے تو انڈیویجولی ساری الگ الگ راشیوں کا اپلوڈ کر چکا ہوں بڑا جیسا آپ نے تھمنیل میں پڑھا کی چمکے کی قسمت اور ہیرے جیسے بنی کی آپ کی قسمت سال دو ہزار تئیس کا پہلا مئنہ ہی آپ کے لئے اتنا مہتپون فل دائی دکھائی پڑتا ہے تو اس لئے آج ایک کمائنڈ ویڈیو آپ کے لئے لے کر کے آیا ہوں اور اس ویڈیو میں وشیش روپ سے میرا فوکس رہے گا کچھ پرٹیکولر راشیوں پر وہ راشیاں جن کے لئے یہاں مہینہ کافی سروس ریسٹ دکھائی پڑتا ہے اس لئے ویڈیو کو اگر پورا سنتے ہیں اندھر تک سنتے ہیں تو مجھا لگتا کہ کافی کچھ سیکھنے سمجھنے کو بھی ملے گا اور بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں کلیر بھی ہوں پائیں گی دوستو سب سے مہتپون بات تو یہ ہے کہ یہ ہے جو ورش دو ہزار تئیس رہے گا احتیحاسی ہے کیونکہ اس ورش میں راہو کیتو کا بھی پریورتن ہو رہا ہے دیو گروہ برسپتی کا بھی ہوگا شنی مہاراج نیائے مورتی کا بھی ہوگا وہ تو جنوری میں ہی ہو جائے گا سترہ تاریخ کو تو چار مکھے گھرے پریورتت ہوں گے اور جنوری کا مہینہ اس لئے خاص ہے کیونکہ اس میں کچھ وشیش یوگ بن رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو آپ کی قسمت کو سوار سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں نمشکار کرتا ہوں آپ سبھی کو سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل پر ہمارے فیس بک پیج پر ہمارے انسٹراغرام پر مطرو وارشک راشی فل میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ اسے سن سکتے ہیں ورش فل کو پورا ڈیٹیل میں ہر بارہ راشی کے بارے میں بتایا ہے ہم نے ایک شنی راشی فل بھی شوٹ کیا ہے بارہ اپیسوڈ وہ بھی آپ سن سکتے ہیں اس میں شنی کی استطیق کو کلیر کیا ہے ہم نے ایک راہو راشی فل بھی اپلوڈ کیا ہے وہے بھی آپ کے لئے لاپرد ہے اور ساتھ میں دھن راشی فل اور ایک مان سممان انتی راشی فل یہ سبھی ویڈیوز آپ ہی کے لئے بنائی گئی ہیں اگر آپ سنتے ہیں ان کو تو مجھے لگتا ہے کہ اور اچھا فل پرابٹ کر پائیں گے اور ادھیک لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو اس سے آپ کے مادیم سے سب سے مہتپون بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس مہینے میں پورے مہینے شکر کی اور شنی کی یوتی چلے گی اب آپ سوچ رہوں گے پورے مہینے کیسے چلے گی ایسے چلے گی کہ پہلے سترہ دن تو شکر اور شنی کی یوتی کا پربھاہ آپ کے مکہ راشی میں دیکھنے کو ملے گا دسم جو راشی ہوتی ہے اس میں اور پھر بائیس جنوری سے کم راشی میں دیکھنے کو ملے گا تو یعنی کی بیچ میں کیول انیس بیس اور اکیس یہ پانچ دن ایسے ہیں جس دوران شکر بودھ میں دوریاں بڑھیں گے ادروائز پورے مہینے یہ ایک دوسرے کے سمپرک میں ہیں اب اس کا کیا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے اور اس سے سنبندد گرہوں کا کیا آپ کو وشیش فل مل سکتا ہے اس کی آئیے چرچہ شروع کرتے ہیں اور کیسے یہ آپ کی قسمت کو ہیرہ بنائیں گے تو سب سے پہلے نمبر پر میں میش راشی سے ہی شروعات کروں گا جو اس بھچا کر کی پہلے نمبر کی راشی ہے آپ کے لیے شکر سہیوگی ہیں اور آپ کے لیے شنی مہاراج اتنے سہیوگی نہیں ہیں پر شکر کی اور شنی کی یوتی آپ کے ٹین تھ ہاؤز پر رہنے سے آپ کا دھن کا سوامی کرم بھاپ پر چلا گیا اور آپ کے کرم کا سوامی کرم سویم سویگ رہی ہو کر کے شش راجیوگ بنا کے بیٹھا ہے آپ کے دامپتے جیون کا لوڈ بھی کریئر کئی گھر میں بیٹھا ہے تو اس کا مطلب پہلے سترہ دن کافی آنند دائق دکھائی پڑتے ہیں آرثک روپ سے وشیش کر انتی کے مارک بنیں گے پیسہ پرابتی کا سندر یوگ بنے گا کارے سدھی ہوگی ایسا آپ کی پتری کا کہتی ہے اس کے علاوہ دنانک بائیس تاریخ کو جیسے ہی آپ کے لاوستان پر شکر جائیں گے گم راشی میں پتنی کا لو لائف کا سوامی ہو کر شکر لاو پر بیٹھ گیا اور وہ بھی شنی دیو بھی وہاں رہیں گے کم راشی میں ہی لاوستان پر تو یہ یوتی بھی بہت بڑیا رہے گی کہ کرمیش لاو پر اور دھنیش بھی لاو پر تو بائیس جنوری سے اور مہینے کے انتے تک کوئی وشیش آرثک روپ سے آپ کو لاو پہنچنا ایسا آپ کی گروہوں کے عشتتی یہاں پر بیعا کر رہی ہے تو پہلے نمبر پر ہم نے آپ کو بالکل کلیر کر دیا کہ میش راشی کچھ اس پرکار کی دکھائی پڑتی ہے سیکنڈ نمبر پر میں جس راشی کی بات کروں گا یہ ہے ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ وڈ ہی یوز کر دیا تو سمجھ لیجئے کہ کافی اچھی ہی ہوگی آپ کے لیے بھاگے اسطھان پر شکر کا اور شنی کا رہنا اور وہ بھی سترہ تاریخ تک راشی کے سوامی ہو کر کے شکر کا بھاگے پہ جانا بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ شنی سویم کے انترکون راجیوگ بنا کے بیٹھیں دنانگ سترہ تاریخ تک تو ان دونوں کے دورہ آپ کو اچھا خاصا بھاگے کے نوروپ ایک بیکنگ ملے گی آپ کا کار رے پوش ہوگا اور دنانگ بائیس جنوری کے بعد سے تو اور زیادہ اسطحی پوزیٹیو ہو جائے گی کیونکہ شنی اور شکر کرم بھاپر گوچر کریں گے اور ان دونوں گرہوں کا ایک کیندری پرباب آپ کی لگن راشی یعنی کی ورشب پر پڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پون روپ سے راشی کے سوامی اس پورے مہینے بلوان دکھائی پڑتے ہیں بس جو بیچ میں پانچ دن ہیں سترہ اٹھارہ انیس بیس اور اکیس ان پانچ دنوں میں سورے اور شکر کی بھی یوتی بنے گی اس ویسے تھوڑا یہاں پانچ دن الیٹ رہنا ہے ادروائیس سب کچھ اچھا ہے آپ کی راشی ہے ایکسیلنٹ جس کو کافی اچھا لاپ رابط ہوگا اس کے بعد میں نیکس نمبر پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کرک راشی کی جس کے لیے فل نشچے طور پر اچھا ہے بہت ایکسیلنٹ لیول کا نہیں ہے اور اس کا کارن ہے کہ یہ ہے سترہ تاریخ تک ہی آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ملنے والا ہے پہلے سترہ دنوں میں کیونکہ سیونتھ ہاؤز پر شکر بیٹھے ہیں سکسادنوں کو لے کے اور پروفٹ کو لے کے اور شنی کے ساتھ میں ہیں اس کے بعد کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے شکر تو خیر یہاں پہ بائیس تاریخ تک رہیں گے شکر تو بائیس تاریخ تک ہیں آپ کے مگر راشی میں تو شکر کا ایڈوانٹیج ملتا رہے گا پھر سنی کا نہیں مل پائے گا اسی لیے جو بھی کرنا ہے پہلے سترہ دن یا پھر میکسیمم بائیس دن سے پہلے پہلے آپ کو کر لینا چاہیے گرہیں آپ کو آرثک روپ سے سپورٹ پہنچاتے رہیں گے اس کے بعد جو نیکس تاریخ رہے گی جس کے بارے میں میں وشیش روپ سے چرچہ کرنا چاہتا ہوں جس کو میں ایکسیلنٹ شینی میں رکھنا چاہوں گا اس کا نام ہے کنیا اب ایسا آپ کے لئے اس لئے بول رہا ہوں کہ کنیا والو سب سے مہتپون کی آپ کا دھن اور آپ کا بھگی دونوں ہی شکر کے پاس ہے اور ترکون میں فیفت ہاؤز میں بائیس جنوری تک ہیں اور سترہ تاریخ تک تو شنی بھی ہیں ترکون میں شکر کے ساتھ فیفت ہاؤز میں تو یہ پرشتی آپ کے لئے بہت اچھی ہے تو پہلے بائیس دن آپ کے لئے کافی سہیوگی دکھائی دیتے ہیں شنی چھٹے بھام میں چلا بھی جائے گا تو اتنا برا فل تو نہیں کرے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا بٹ پہلے بائیس دنوں میں کر لیجئے جو کرنا چاہتے ہیں گھرہ آپ کے ساتھ پونڈ روپ سے سہیو کر رہے ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ راشی کی بات کروں گا اس کے لئے تمہیں بلکل لیٹرلی ایکسیلنٹ لیول کا ریزلٹ ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ یہ راشی ہے طلا اور آپ کے لئے کرم بھاپ پر شکر شنی کی یوتی ہے یہ چتھرد بھاپ ہے سکھ سادن کے گھر میں اور بائیس اپریل سے شکر شنی کی یوتی فیفت ہاؤز میں رہی گئے دونوں ہی اس تھان بہت امپورٹنٹ ہے اس گھر میں ان دونوں کے رہنے سے آپ کو کافی بڑا ویاپک لاپ راپت ہوگا سکھ سبیداؤں میں ورش کے پہلے ہی مہینے میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سنتان ننتی کے درشتی کونڈ سے بھی کارے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے ویاپک روپ سے آپ کا جیون شب روپ میں گھٹیت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی بشیش اچھا ہے جو آپ اس مہینے کرنا چاہتے ہیں جنوری میں تو بالکل کریے آپ کے ساتھ گرہوں کا آشرباد ہے اس کے بعد جو نیکس نمبر پہ راشی بات کروں گا یہ بھی ایکسیلنٹ لیول کی ہی رہے گی اور اس راشی کا نام ڈسپلی میں آ چکا ہے مکر آپ کے لئے دیکھئے شکر گرہ کین ترکون راجیوگ بنا کر کے آپ کی راشی میں بیٹھے ہیں مکر میں شنی کے ساتھ بیٹھے ہیں کین ترکون پلس شش دو راجیوگ کا بینیفٹ مل رہا ہے اور بائیس جنوری سے یہی کین ترکون راجیوگ بنا کے شکر گرہ پیسے پہ بیٹھیں گے پریوار پر بیٹھیں گے شنی کے ساتھ میں تو پھر پریوار پیسہ اور ساتھ میں بھگے یہ ہے آپ کے لئے گھٹنا کرم اس لئے میں نے بولا کہ بہت شب یوگ بنائے ہیں پہلے مہینے میں اس کا ایڈوانٹیج آپ کو لینا چاہیے جدی آپ بھی کنلی بنوانا دیکھوانا پوجا پاٹ یا رت لینا چاہتے ہیں یا اچھی کوالیٹی کے ردراکش خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نمشکار بہت بہت دھنیواد